بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیس سامین السلام علیکم میں ہوں اکمل جان اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن وائس یوٹیوب چینل تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ حسن وائس یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیویں شروع کرتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کا موضوع ہے دربار شریف کے سفر میں فضول کاموں کے لیے رکنے پر تنبیہ خلیفہ رب نواز صاحب کا بیان ہے ایک دفعہ بوسے کا ٹرک لے کر دربار شریف آ رہا تھا راستے میں با مقام جنڈ برلیب سڑک بیلوں کی دوڑ کا تماشا ہو رہا تھا میں نے ڈرائیور کو بولا محمد نیاس گاڑی رکو چند منٹ بیلوں کی دوڑ دیکھتے ہیں چند منٹ کے بعد چل پڑے دربار عالیہ گمپور شریف پہنچ کر بوسہ اتارا لنگر کھایا اور ملاقات کے لیے غجرہ مقدسہ میں حاضر ہوئے ابھی پورے طور پر بیٹھا نہیں تھا کہ حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اور کمال شفقت پرے انداز میں فرمایا رب نواز راستے میں فضول کام کے لیے رکنا اچھا نہیں ہوتا ساتھ ہی حضور قبلہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جو آدمی گھر سے چلتا ہے ادھر سے واپس جا کر گھر کی دلیز پر قدم رکھنے تک ہماری نظر کے سامنے ہوتا ہے اور جو آدمی آتے وقت یا جاتے وقت راستے میں اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے میمانی کھانی شروع کر دے یا فضول کام میں مصروف ہو جائے وہ ہماری نظر سے ہٹ جاتا ہے مزید فرمایا جو آدمی ملاقات کے لیے آتا ہے وہ ظاہری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور ڈیوٹی والا دل کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستو تک بر وقت پہنچتا رہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ